جی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی سب سے پہلے تو ہمارے ایک میرے ہم نامی بھائی آئے تھے بلال بھائی کینیڈا سے جو سکھ تھے اور انہوں نے ماشاءاللہ اسلام بھی قبول کیا وہ آپ کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں آپ سے وہ سوال کر رہے تھے کہ نیو مسلم کے لیے اگر کوئی آپ ویڈیو بنا دیں یا آپ کی کوئی ویڈیو ہے تو وہ کانڈی ریکمنٹ کر دیں ہمیں دیکھیں ویڈیو تو میں نے ریکارڈ کروائی تھی بہت پہلے کہ ایک نیو مسلم جب اسلام قبول کرے تو اسے جن عزمائشوں سے گزرنا پڑے گا جن میں سب سے بڑی عزمائش جو ہے وہ فرقہ واریت ہے تو بنیادی طور پر وہ دین کیسے حاصل کرے تو اس میں وہ تھم نیل کے اوپر نا عبد الرحیم گرین کی تصویر بھی ساتھ لگی ہوئی ہے پہلن میں اس کا عنوان یہی ہے نیو مسلمز کو کیا کرنا چاہیے یہ عنوان لکھیں گے تو ویڈیو انشاءاللہ کھل جائے گی اس میں نے تفصیل کے ساتھ بتایا بل یہاں پہ میں مختصرا بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے نیو مسلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن حکیم کو منوان جس طرح وہ نازل ہوا ہوا ہے ترجمے کے ساتھ پڑے اپنے نوٹس بنائے اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرے اس کے بعد جو حدیث کی بنیادی کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کو پڑے تو انشاءاللہ اس کے پاس اچھا خاصا علم دین آ جائے گا پھر اس کو فوراں ہی ایک بات سمجھ جائے گی کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ اس کے خلاف ہے جو کہ کتابوں میں دین ہیں جو بکش مسلمان ہونا چاہیے اس کے بعد خود بخود وہ ہماری ویڈیوز کی تلاش میں انشاءاللہ نکل پڑے گا تو وہ ویڈیو میری ریکمنٹ کرتے ہیں وہ جب سوال کر رہے تھے تو میں نے اس وقت کومنٹس کے اندر بھی اس ویڈیو کا لنک دے دیا تھا وہ آپ دیکھ لیں تو میرے خیال ہے وہ آپ پن نہیں کر سکے آپ کے نیٹ کا بھی ایشو اس وقت چل رہا تھا جی نیکس جی علی بھائی نیکس قویسچن ہمارے بھائی ارمان بھائی نے کیا تھا جو انڈیا سے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے کچھ لائف سیشن میں کہا تھا بھائی نے سوال کیا تھا کہ بیٹھ کے نماز پڑھنا چاہیے تو میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں کہ بیٹھ کے نہیں انسان کو کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہیے تو آپ اس کی کچھ بیضاحت کر رہے ہیں کہ کیوں بیٹھ کے پڑھنی چاہیے ہاں نہیں وہ انہوں نے مرض کی شدت کی وجہ سے یہ بات کی تھی عام آدمی تو ظاہر ہے بیٹھ کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز تو ہوگی نہیں فرض نماز تو بیٹھ کے ہوتی نہیں ہے سنت نماز ہو جاتی ہے بخاری مسلم میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز جو ہے وہ سواری سے نیچے اتر کے پڑھتے تھے اور جو نفلی نماز ہے وہ سواری کے اوپر پڑھ لیتے تھے اور اس دوران قبلے کا احتمام بھی نہیں کرتے تھے نفلی نماز کے لیے اور سر کے اشاروں سے رکوع اور سجود کرتے تھے لیکن فرض نماز آپ نیچے اتر کے پڑھتے لیکن جو شخص مریض ہے نا اس کے بارے میں میں نے بخاری کے حدیث بتائی تھی کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کے پڑھے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے وہ مجبوری کی حالت رہے ویسے تو میں نے یہ بات نہیں کی تھی ان کو سمجھنے میں کوئی فرق لگا تھا لیٹھ کے پڑھے